اسلام علیکم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں کہ رمضان کے مہینے میں دعوت کی مہنت کی ستے کو بڑھا دیں اپنی قربانی کی ستے کو بڑھا دیں اپنی مکرو کو بڑھا دیں اپنی مہنت کو بڑھا دیں کہاں یہ ایسا مقا ہے رمضان و مبارک کا مہینہ اس مہینے میں آدمی تین آمانوں کا مضبوطی کے ساتھ بابت ہوگا اللہ رب حیثت پورے سال پر ان آمانوں کی کرنے کی توفیق کو دیتے پورے سال پر تیسے اس کے لئے تو تیارے ہیں جاتا پورے سال پر مہنت کے لئے آج بہت ہے ہمیں اس مہینے میں اس مہینے میں اپنی قربانیوں کو آگے بڑھا بڑھائیں گے جاتا اب بڑھانے کے لئے بڑھانے کے لئے تو سب سے پہلے ہمیں ازاد آدھیں ہے نا میں خود ہوں اس کے لئے بتاؤ اللہ کی رات میں اجماع ضرور رکھ کر کے کون اللہ کے رات ہم سب رات کو کرمہ پڑھ کے سوئے ہیں ہم سب رات کو کرمہ پڑھ کے سوئے ہیں یہ کہنے کی جیرسی ایمان والے قاتل سے کہنے لگا ایمان والے قاتل سے وہ کہنے لگا کہ وہ جو قاب دیکھ رہے تھے کام ہے بھی وہ قاب دیکھ رہتا اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا یہ تمہارے کی ہے سوچنے کی بات ہم سکو ایک رات کا مسلمان اللہ کے نبی کی خاندان کی بیٹی کو سہارا دے دے اللہ اس کو ایمان ہی دے دے اللہ جنت میں مکان ہی دے دے اللہ جنت میں مکان بھی دے دے جس دین اور دین تھی محنت کیلئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سندانے مبارک رہی ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پہنچ کی کڑھیا گزی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جہی رسجا جس کی جنادے کی نماز اللہ کے نبی نے سکتر منطبہ بڑھائیں بوری کتر وے منطبہ اللہ کا بھی آسمان کی درست دیکھے کہنے لگے یہ وہ صدیہ کا خود ہے میں اپنے چچا کو دفن کر رہا ہوں ورنہ میری چاہت نہیں تھی کہ میں اپنے چچا کو دفن کرو میری تو یہ چاہت تھی کہ میرے چچا کو جنگی جانور کھا لے اور کل قیامت کے دے دے دی میرے چچا کا حجد جنگی جانوروں کے پیدو جنگی جانوروں کے پیدو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمجانے صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ممائمت کو یہی دعوت کی مبارک رہنس اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ غائب انتہاوت کے کام کو پہنچا دو اب اللہ کی دین کو لے کر چلے ہیں بمائمت کو وہ لے کر چلے ہیں اے ان سے لے کر چلے ہیں ان کی قبرے بن گئی ان کی قبرے بن گئی اللہ کا دین زندہ ہوا اور قبرے بن گئی جس علاقے میں گئے ان علاقے کے ہونے رہ گئے اللہ کا قدر سے ہمیں سبجاتے کل قیامت کے دے دی یہی منظر ہمارے سامنے آئے گا یہ لوگ ہم سے پوچھے کہ ہم نے تری سبجات کے قربانی دی کہ اپنے ماں بچوں کو چھوڑا اپنے ماں بچوں کو چھوڑا اپنی بیویوں کو چھوڑا اپنے دینار بابا کو چھوڑا لیکن ہم اللہ کا دینی محنم کو مقدم رکھ کے چلے حضرت عہوزبہ رضی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے گھوڑے کو سمندر کے اندر ڈاز دیا آگان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور کہا یا اللہ تیری زمینوں کی سردیں قدم ہو گئی ہے اب عجبہ و عجبہ کے ساتھ یہاں چوابت کر دیکھا یہ تو صاحبہ کا چلاج تھا لیکن فرمایہ جس کو ان کے بعد دواروں کا کیا چلاج تھا یہ یوں کہا کہ ماں ہیں اور بیتا ہیں بیتا ماں سے کہہ رہا ہے اب ماں اللہ کے نام پر مجھے دے دے حضرت صفیان صوری رحمت اللہ علیہ ماں وہ کہہ رہا ہے اللہ کے نام پر دے دے وہ ماں کیا کہہ گئی ہے کہ دیکھ تو صفیان سوچ کر بتانا سوچ کر بتانا ماں بھی کس مقام پر ہوگی سوچ کر بتانا بیتے نے کہا ماں دے اللہ کے نام پر بیتے نے کہا بیتے کا کہنے کی دیر دی ماں نے کہا جب صفیان دیا اللہ کے نام پر اللہ کے نام پر دے دیا وہ بیتا تھا کے راستے میں چلا ایک ساتھ کے لیے نہیں دو ساتھ کے لیے نہیں چلے اور چار میرے کے لیے نہیں دس ساتھ بدر گئے دس ساتھ بدر گئے وہ جنی ساتھ کے پاس اپنی محلے کے محلے میں آئے دو رہا ساتھ مانگ پڑی ہاتھ اٹھایا اور 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 ازاد سے مانگا اور اپنی مام کی ملاقات کے لئے گئے ہیں گھر کے دروازے مزرد دیتے ہیں اندر سے آواز آتی ہیں کون ہیں بیتا نرمداد سے کتا ہے اماں تیرہ بیتا ستیان ہے تیرہ بیتا ستیان ہے ماں نے کہا کون ستیان ہے کام ماں جس سے کنے اللہ کے نام مجھے گی ہے ماں نے اجتے ہی کہا بیتا ستیان آنچ کو ملنے کا وعدہ نہیں ہے آنچ کو ملنے کا وعدہ نہیں ہے آنچ کو ملنے کا وعدہ نہیں ہے ماں نے کہا کہا ایک مرتبہ ملاقات کرنا جاتا ہو پھر کہا جاؤں گا روبارہ کرنے ہوں گا ماں نے کہا بیتا ستیان جس جیس کو اللہ کے نام پر دیا جاتا ہے مجھے اس سے دوبارہ نمہ اٹھاتے میں خیام شرماتی ہے آنچ کے لئے باتے ہیں یہ دلِ ازا کے رابطے میں اللہ کے رابطے سے واقع آئیں اکنی مدد میں جو رہا ستیانوں نے دن پڑی ہاں ستا کرتا سے مانگا اے اللہ چلا سے میرے رابطے میں پھر جنس کے نظر پہر اے اللہ بجائے میں بیوی کا کیا بنا حاملاتی میرے نام پر چھوڑ کر گیا اوہ اوہ اون پر جانے لگے ایک جوان آنچ کو چل رہا ہے آنچ کو چل رہا ہے حضرت نے کہا یہ جوان کی جگت آتا ہو رہا ہے جہاں یہ داخلہ ہونے کا ارادہ کرتے تھے انہوں اندر کو داخل ہوئے وہ جوان سے ہو گیا اور کہا وہ بڑے بڑیاں حیائیہ آتی خرم گھنیاں تھی کسی کی گھر میں جانے 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 لگے ہو وہ دونوں کے در بیت و مباعدہ چل رہا ہے وہ بیتا گئے لگا میں تو خاضی کے پاس میں جاؤں گا انسان پر آنگا اس کے پاس میں انسان پر آنگا یہ دونوں کے در بیتا گواہ ہوا ہے ہر کھنے جہ سے والد نے آواز دنی اپنے بیٹے کو آواز لگائیں بیتے رفی بیتے رفی اترے والد ہے جن کے جیتے سختہ کا ساتھ سے راتوں کی تنہائیوں میں رویا کرتا اور اللہ سے مانگا کرتا تھا اے اللہ اے اللہ ایک منتبہ میرے والد کا دلائر کرانے میں ایک منتبہ میں والد سے ملنا چاہتا ہوں بیتے کی ارمان ملاقات وہ بہت سارا معاملہ ہے وہ سارا معاملہ ہے یہ سارے لازہ کے کاروازہ سناتے سناتے بجل کے نماز کو جانے کا وقت آگیا بیتے ہم پیتے آگے کوئی سنا گیا اللہ سے پسندے ہمیں سمجھا دے اللہ کے نام پر اللہ کے دین کے کام پر اللہ کے کام پر آدمی اپنے جان کو لگائے اپنے مان کو لگائے اپنے وقت کو لگائے اپنے صلاحیتوں کو لگائے اپنے جنبات کو لگائے اور اپنا اس کے خیلو آیات کو اس کے خیلو آیات کو اللہ کے دین سے محروم رکھیں وہ نمی جنگ کا اللہ سوادہ ہے تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا بستانوں کے سامنے ثابت نظم جمائے دوں گا جیسے ہم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے جمائے دوں گا ہم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے جمائے دوں گا یہ معاملہ ہے یہ نماز کے لیے رفیہ دی کر گیا تھا اس کا کیا کیا کہا مسجد میں جاؤ حساب نہیں جائے گا حساب نہیں جائے گا یہ مسجد میں کہ وہ نماز کو ادا کیا وہ نکاح یہ جوان مل پر پجربہ بہت ہوا اور آدم کیا ہے چیرے سے ردیا پڑ گئی گئے تھے نہ جوانی کا آدم واقعی کا آدم یہ چیرے سے ردیا پڑ گئی کمر نہ پڑ گئی آنکھوں کی بھی نائی کمیور ہو گئی وہ مسجد میں کسی سے پوچھا یہ کون ہے یہ کون ہے انہوں نے کہا تو نہیں جانتے خنشک کی عم حضرت کے ربی ہیں یہ تھی banal ک Bernی انہوں نے کہا میرے بیدے کا تنامہ دونی ہے انہوں نے کہا کس کا بیٹا ہے کس کا بیٹا ہے انہوں نے کہا یہ دام کے راتے میں کمیور ہوگا پر چل رہا ہے بتا نہیں زیدہ ہے یا مر گئی بتا نہیں یہ چل رہے رہا کراسے میں حضرت کے آدم کی آج بھی گئی اور کنی دل میں کہنے لگے یا اللہ اس چیز کو تیرے نام پر چھوڑا جاتا ہے اس چیز کو تُو دایاتی تستا آج ہم روک روک کر اور آج ہم مجھ مجھ کر اپنی داتوں کو تو تھوڑی لیے کے لیے میں خود سمجھ رہے ہیں لیکن فرمایا جنسوں کو دنیا میں سمجھ میں نہیں آئے گا آخرت والے دن سمجھ میں آئے گا جیسے حصہ مشہور ہے کرنے والا سے پچھائے گا اور نیدرنے والا سے پچھائے گا اور مجھے جنس پیار کر لیتا اور چارچر مہینے لگا دیتا اور پچ پچ مہینے لگا دیتا اے اللہ تم میری جنس کو آلہ وآلہ کی بنا دیتا اور نیدرنے والا اس سے پچھائے گا کہ اے اللہ میں کچھ نہ کچھ میرے تیر کی محنت کے لیے کر کے آجاتا آج ہم مجھے بھی پلا کے اس جنسے جنس پیار دیتا بلا سمجھ نعمت دیتا یہاں سمجھ میں نہیں آئے گا اللہ نے کام کیا ہے ایسی اونچی محنت کی ہے اس محنت کے اندر مولانا اس نے ستا رکھ پلا لے نمائے کرتے تھے دائی کا مزاج کیسا ہو دائی کا نمائے کیسا ہو اگر تمہار لے تھے اس کے ادائیں اس کے ارادے اس کے ادائیں آسمان کی طرح پلا کہتے ہیں آسمان جیسے ہم یہاں پر ہم کو آدائج کرائے جائیں گے کہ بولو کونسی مدید والے کتنی کتنی جوان اللہ کے راستے میں دیں گے یہ آدائیں کرائے جائیں گے تو اب پتہ چلے گا کہ ہمارے آدائیں کو پورا کرنے کا جذبہ ہمارے ادائیں کتنا ہے تو حضرت نے برمیہ ہمارے کام کرنے والوں کے آدائیں آسمان کی طرح پرد ہو اور اس آدائیں کو پورا کرنے کا جذبہ کام پورا کرنے کا ککر کئیسی ہو جیسے جیسے پہاڑ ہوتا ہے پہاڑ اپنے جذر جنی اللہ ایسی اپنے آماد کو جو طے ہو گیا اس کو پورا کرنے کے لیے ایڈی جوٹی کا دور لگا جدا ہے اور کسی بات بتائیں دائی میں صبر کرتا ہو جیسے زمین میں صبر ہوتا تھا زمین کو کتنا بھی چیرہ جائے کتنا بھی پھاڑا جائے کتنا بھی توڑا جائے کچھ بھی کیا جائے کبھی زمین جلنا جائے زمین بھی نہیں کیا نہیں کیا اللہ اپنے پر حضرت ہمیں مجھا دیں اللہ نے ایک کام کیا ہے ایک اونسی مینت کی ہے اور مینت میں کرنے کا موقع اللہ پاہنہ لیندیا ہے آج رہما یز اس کو بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ لہا رہتے تھے لیکن آج دنیا چھوڑ کے سے لیں گے علاقوں کے اندر ہمارے ساتھ چلنے والے تھے لیکن دنیا چھوڑ کے سے لیں گے مgende کے اندر ہمارے آس روک رہنے والے تھے دنیا چھوڑ کے سے لیں گے اور مجھے رات میں بھی ایک وقت آئے گا دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا ایسا سننا ہو جائے کہ ہماری موت کا ندام اللہ کا جلائے وہ اپنے راستے کا ندام جلائے جیسے حضرت مہار ساتھ ساتھ اپنے وقت فرمانتے ہیں آج اس راستے میں جلیں اور سمندری نمبر کریں اور موت واقعی ہو جائے اور موت واقعی ہو جائے انسان کی اوقع کرنے کے لئے مجمع موت ہو جائے لیکن فرمایا یہ اللہ کے راستے میں جلیں اور سمندری نمبر کریں اور موت واقعی ہو جائے اللہ رب العزت ملک الموت کے واقعے کو اٹائے گا اللہ براہ راستے کی روح بک کریں اللہ براہ راستے کی روح بک کریں مرحیت ساتھ اپنے وقت فرمانتے ہیں کہ دعوت کی مبارک مہنت کو رمضان کے حقے میں کچھ نہ کرو کچھ نہ کرو کہ پورے ساتھ دعوت کی نورانیت ہمارے اندر مدر آئے مرحیت ساتھ اکثر پہنچا تھا ہر علاقے تھے مانتا تھا ہر علاقے میں ہر سوائی جباہ اوپر یہ حضرت کا پہنچا تھا اور اندر کے در یہ کچھ بنیانی جیدے رہے تھے یہ تو یہ یہ بھئی سب سے پہلے جیسے یہ حضرت کہتے تھے یہ ہر علاقے والے یہ رمضان کے مہینے میں دعوت کی مہنت کی ستے کو بڑھا دیں اپنی قربانی کی ستے کو بڑھا دیں اپنی مکروں کو بڑھا دیں اپنی مہنت کو بڑھا دیں کہاں یہ ایسا مقاہ ہے رمضان و مبارک کا مہینہ اس مہینے میں آدمی تین آمانوں کا مضبوطی کے ساتھ بابت ہوگا ہر علاقے پہنچا تھا پورے ساتھ پر ان آمانوں کی کرنے کی توفیق پورے ساتھ پر اس کے لئے جن دیارے ہیں جاتا تھا پورے ساتھ پر مہینے کے لئے آج موقع ہے ہمیں اس مہینے میں اس مہینے میں اپنی قربانیوں کو آگے بڑھا بڑھائیں جاتا اب بڑھانے کے لئے بڑھانے کے لئے تو سب سے پہلے ہمیں زیادہ ہے نا میں میں خود ہوں اس کے لئے بتاو اللہ کی ذات میں اجماع ضرور رکھتے ہیں کون اگر